بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 تو آپ نے پانی جو ہے اس ٹائم پہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے چینوں کو اچھے طریقے سے پہلے بھوننا ہے تو دیکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی رسپی تیار ہوگی تو یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو یہ دیکھیں پیاس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں تو اسے اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی سرک مچ ریٹ کر دیتے ہیں تو کٹی ہوئی سرک مچ اور پیسی ہوئی سرک مچ کا بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ذائقہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے تو کٹی ہوئی میں نے مچ ڈال دیا اب ہم اس کے اندر جیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر ڈال دیں گے تو مکس کریں گے تو جو میں نے پانی چنوں میں ڈالا تھا ہم نے اس کے اندر وہی پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ وہ پانی اچھے طریقے سے اس کا جو چنوں کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے اور جو میچ مسالیں ہیں وہ بھی پانی کے اندر ہی ہیں تو اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم گرم مسالہ پورڈر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ سپائسی زیادہ ٹیسٹی زیادہ مزیدار خوشبودہ چنی پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجئے گا تو میں نے بھی زیادہ ہی ڈال ہے تو اب میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے جو ہمارا بچہ ہوا تھا وہ ہی پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے تقریباً پانے سے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اچھے ٹھیک ہے اسے گاڑا ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ گاڑے ہو چکے ہیں تو اس کے اندر دھنیاں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اسے ڈی شورٹ کر لیں گے تو میں اسے سرف کروں گی نان کے ساتھ ٹھیک ہے تو بہت ہی مزیتار سی یہ ریسپی تھی تیار ہو چکے ہیں میت کرتی ہوں ریسپی پسندہ ہی ہوگی ریسپی پسندہ ہی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں الحمدللہ پرانکلت تفاہی چاکلا مگن